اور جناب رزاق صاحب اسن کی ہم بلات نہیں ہے بڑی چندہ نہیں ہے گل نہیں ہے اور جب میں کوئی اتنا بڑا شیرخان نہ میں شیرخانہ نہیں جھتی نہیں کھاکا انہاں اس نے جھتیاں مجھ پانی پینات نہیں ہے میری مسال ہوئی کہ میں اے جلی اس پادے میں انہیں نشاگر کا میری مسالہی کے پہلی نبچہ جس ٹائم کنم لے کے بستہ لے کے سکولی چھ جانا اوستاد اس کی پہلا سبق تسنا بسم اللہ الرحمن الرحیم جس لئے بچہ پکائی کننا اس تو بعد اس کی علو بے تسنا جس لئے وہ گیا گشنا تو اس اتنا رتیا ہونا کہ پڑھنا کسی اور جائی چھونا تنگل کو پڑھنا ہونا تو اوستاد اس کی محبت نہ دپڑی تسنا کہ بچے تو اتھو پڑھنا پیانگی میری مسال ہوئی میں اس بز میں شیرخانی نہ ادنا جیا ایک نا چیز جیا بندہ میں طالب علمہ اس چیز نہ بھائی تقدیر نے اس مقام کے لاکھ کھڑا کی تا کہ ملک صدیق آوان اور جناب رزاق صاحب جے بندیا اوستاد محترام نے کول بھائی تک کچھ سکھنے نہ موقع ملیا بھائی میں آپ نے آگاز میا ایک دو دو گلن اسو بات ناتریاں گلن پرسا انہیں ناتریاں گلن پڑھنیاں در دلائے بچے کو ہوپ اٹھی کہ ایراغ سوز کے مہمی پڑھی سکا میری مسال ہوئی کہ جڑی یوسف علیہ السلام جسے مل دکھانا سوٹرہ نی اٹھی کی ہی تاو مائی گئی کہ لو کہاں کیا ہوگا بڑے بڑے تاجر نے خریدی سکے یوسف کی تو کیا خرید سکے سوٹرہ نی اٹھی نال اس آگیاں میگے پتا ہے سوٹرہ نی اٹھی نال یوسف تے نام لی سکنا لیکن یوسف نے خریدارا میں چاہنا 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 بڑی گالا ہے میں گو کہ اس چیز نے کابل تنیا سے کملی بادے نہیں نافتا لیکن دو چار دھلنگ اللہ ویسف کی شیر سے سائیہ مگلی رانی سکار کالے لکھنے آخرے کل آلمے آفت بچوں آتفات تکاریا بسم اللہ اگر سائے صدیق صاحب قال کی تیسی کہ آج کال میں دور ناغر اچھے شیرخانہ ویسف استادا جو استاد ہے چودری اکرام ورہ چودری اکرام ورہ کی چھوڑی جیسا اور کسی کی نا سنویں اے کوئی شیرخانی ہے آسم کون فریادی ہے آج یہ توڑی کون پولیا پولایا دس میں یا توہے اے کوئی شیرخانی ہے اس کی شیرخانی نہیں ہے آخر نے قرآن اس کو منع کرنا پیا اور بیچ پہلے بھی بڑھنیا شایریاں انیاں سیاں اور نہیں بڑے بڑے کافر شایر سے بڑی گل نہیں ہے شایر اس کی نہیں آخریں شایر در تاؤں بندہ بندہ کہ اپنے آپ نے اپنے نفس کی مارو کملی والے اپنے آشو کے تاؤں بننا کہ اپنے آپ کی مارو پہل سبا کلبلا آلیا کیٹا اگر اللہ رسول نے رسول نے اشک کیتا شا منصور کیتا اگر اللہ رسول نے رسول نے اشک کیتا شاہ منصور اور شاہ شباہ ستبریز سائیر اخرین پولی آلمیں آفتی بچوں آتفا تباہریا بسم اللہ پھر مرکلم حکمیں نوشت ہویا سن کے کلم سیر ماریا بسم اللہ تائیز ہے کس طاقیب بسم اللہ آخریں پھر مرکلم حکم نوش تویا سن کے کلم سیرماریا بسم اللہ نقشہ دو ہو محفوظ دا بچ سنے کلم صاف اتاریا بسم اللہ سانیا اس تحریر میں سانیاں فرشتیاں نے پڑھ کے شکر گزاریا بسم اللہ برکشاہ صاحب سرکار لکھنے آخرین اپنے مولا کی آخرین کہ زبط تحریر بچ کینے آوے کوئی حت مولا تیرے شان دی نہیں ہے اے حکم یہ حکمت کمال تیری جتھے پہنچ دیا کو لکمان دی نہیں تیرے راز ممالکہ کون سمجھے ایڈی سمجھے وہ کسے رازدان بھی نہیں برک کس طرح کران سنا تیری جروت کلم دی طاقت زبان بھی نہیں بسم سارو لکھنے آخرین کلم تحریر سے ہے کاثر لطف و کرم کی وہ انتہا تیری دو جہاں میں مشہور ہے رفع کرم داتا دین ہو جدو سہا تیری میرے حال پہ کر نظر کرم اتنی چاہیے مجھ کو بس اتا تیری رہے سخن نواز نسار پڑھتے لکھتا رہوں میں ہم دو سنا تیری ہوسو محال پہ کرنے آخرین کھا نسار پہ کرنے ایک آخرین شیرہ آمدان حضرو باد دو چاہر گھلاناں ناثرین پڑھتا سرکار آخرین موڑی کو سا نہ لکھا شیرہ سرکار سرکار پڑھنے آخرین موڑی کو سا نہ لکھster لکھنے آخرین چلو نات چل جاؤ حضور نات پڑھیا چنگیاں گردائیں پڑھیاں سانس دیگو رہاں پڑھی آسن کہ اللہ پاک نے جڑے مرتبے اپنے حبیقتی لیتے ہو کسا جنگ آج ہی آج ہی میں آپ خواروں لکھنے آخنے کہ مولا کملی والے میں جڑی شان ملی وہ کسا ہور نبی کی نہیں ملی کیونکہ ساڑے آقا جی آقا کسا ہور رہا نہیں ہے ساڑے جہاں گونا گاران لے کہاں بس کرمت یوستہ کریم لکھیا ایک دن ایک جگہ آتا ہے سرکار فرمایا ساتھ سانس دیگو نے لکھیا شیرہ سرکار فرمانے آخرے کہ خدا جس دی سفتوں سنا کرتا اتھے کیا تو اتھے کیا حقیت انسان رکھے ملی جس دی غلامی فرشتیاں میں جورت جورت اتھے کیا حالا مرفان رکھے فرمانے آخرے اس نے ناد بیان کرنی اس نے ناد بیان کرنی کو سوکھی کرنی ہے جس نے اللہ ناد پڑھنا سوکھی ہے خدا جس دی سفتوں سنا کرتا اتھے کیا حقیت انسان رکھے ملی جس دی غلامی فرشتیاں جورت اتھے کیا حالا مرفان رکھے کمی آئی انہیں اس دی شان اندر حسد ہندو پاویں مسلمان رکھے انہا کیا کہ پاویں کوئی زور کی نور نہ منعونا نشانی کوئی کہتا رہی ہے حسد ہندو پاویں مسلمان رکھے وارس جڑے صدیق لوہ کلام جیساں عدو تھے کوئی کیا حقیتا دان رکھے اہاں تکیڑی زبان نلکران تاریخ اس دی تاریخ جس دی اقادر کریم کرتا ایک میں نے یعشق عزورت آیاں یعشق فرش بھی جس دی تازیم کرتا اس دے امتی ہوندہ شرف میں نو فخر مجھ پہ ہے موسوہ کریم کرتا بیڑا پار ہے اس نا غلام ہوندہ جس نو پار رسول کریم کرتا جناب منا صاحب لکھ رہے ہیں عرب شریف کا گشنی سینہ ہوا تو اس کی پیغام دکتا نے اہنے بادے سبا مدینے والے جاندیاں لیکھ جا میریاں خستہ حالیاں نو حال غریب کا عرض کریاں پکڑ روزے رسول دیاں جاندیاں نو کتا کوئی دنیا دار انا نا مال دولت منگیاں ساڑ لیاں لیکن سرکار کا منگیاں آخیاں کملی والیاں تیرے دیدار کے پکڑیاں اور کچھ نیچے یہ سوا دیاں نو جلے مونا اس تیرام آتامی پاکے سبزگر جاؤں میں جاندیاں دا دیاں دائم اقوال مرد گلندر آج نے قدید عبادے سبا تھنڈی میرے حال پہ کرم فرمان دیاں نی پانی پا پیار پسکین والا اڑی با افراق بجان دیاں نی میرا سلام حضور والے اڑتر احمدینے نو جان دیاں نی آج یا درے حضور پر نور دائن میں نو مہار آواز بلان دیاں نی لیڑ گھن گیتے کڑا گھل گیا سریو بخت نے بے پرواہ میرے روڈلی اللہ لگ گینے تارے بنل معبور دے رہا میرے میری تکڑی لاش نہ دفن کرنی حجی آمنا جے بادشاہ میرے حجی میرے کمری والیشنہ میرے کوئی کیوں کہ میں انہیں رہا شکر سابر عشقہ میرا بلال جیسا حق پر استیاقتہ دین شمنا صحیح صاحب اک مقام تا فرمایا سکار فرمانے آخرین میری تکڑی لاش نہ دفن کرنی حجی آمنا جے بادشاہ میرے سکار فرمانے آخرین سکار فرمانے آخرین کہ میں قرآن کریم اچھ لکھی ہوئی تیری حمد رب العالمین جمنا حکم تیرا جو تیرے معبود دسیا اس حکم نال یقین جمنا سابر عشقہ میرا بلال جیسا حق پراستہ حق تا دین جمنا سانیاں مجمون سگے لیلہ نے پیر چنے میں شاہ عرب دے تھا تی زمین جمنا اگر لالا اتنی محفظی مجمون نے بیل بھی چھتا کہ اس اس نے کتے لے پیار چنے سے تمہیں اپنے کملی والے نال اتنا پیار آکے میں اس نے زمین کی چمنا ہوں حافظ اقبال حافظ سکار فرمانے آخرین رتبہ نبی داکل نے سمجھنا کی سمجھ سکیا نا جو شانوالیاں دائیں چنگی نوار کوئی سینے نال دا لیندہ میرا آقا دھاتا پڑیاں پا لیاں دائیں اگر اس دی رون نال بر سنہین بطل او دے آسینہ لہ ساتھ لیاں دائیں تو چون میں اس نے کتے لسی پیار آفظ ساگے جیڑا مدینے دیاں گا لیاں دائیں منا را کوئی جیڑا مدینے دیاں گا لیاں دائیں اس نے فرشتے بھی قدم جونے کیوں؟ اگر کملی والے معبول دی بارگاہ بھی چون ملی عشق کی دیاگ میں نو باک میری یا 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 تینے چمان کٹھے چھتے ملیا ایک سمت تنگ میں میں یہ نا تک نہ سونے دی بارگاہ دا تاہی نظرہ تے چک لہمتا جگ میں نو وہ تک دے تر تی تے نہیں میرے پیار آفظ جدو کندے مدینے دا ساگنا اہنے جس لمی کل پاکنے مدینے دا مہنے تر تکور بیارنے لگنے اہنے جان والے آ جان دی خیار ہوئی اسے ترات میں نو ہی نال لے جاں نال میں نو جے نہیں یوں لے جا سگتا میرے دردان پر ایک خیال لے جاں پیش کرانے لیسوں ہی سرکار رکھے نال تیر درودان دے آر لے جاں آفظ کول پس ریندہ یاد اس دی باقی اس دی دا لٹکے مال لے جاں دوستو اس تو بات جادو چاہ سن جیلی کوئی غلطی گستافی ہوگی معاف کریں بات ہے بات ہے میری دوستو انگر تھوڑی کیا بچے نہیں خیال آنے انسان نہ خیال ہونا جب تک انسان نے اندر عشق نہ ہوئے تک تک ہوتا نہیں ہوشا نبی نے ناک کرنے پر سکتی دل بھائی کچھ شہرہ گل نہ لکھییاں جرنیاں زہریاں کچھ تو صفح بھی بکھی ہوگی جرنیاں سمجھے باستے اکرشوں کیا یہ اس وستانے داتے ساں اینہ کی بارے پیاناں وہ بہت بارے انسان انہیں انہیں تو صانتہ ہمراہم مجھے انہیں انہیں پیش کی تک ہوتا ہے موسیقی